بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل سیامی فیہی بالشکر والقبول علامات ارضاہ ویرزاہ الرسول محکمات فروعہ بالعصول بحق سیدنا محمد وعالی الطاہرین والحمد للہ رب العالمین عوض باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسویں روزے کی دعا کا ترجمہ اے اللہ میرے اس ماہ کے روزوں کو پسندیدہ اور قبول کیے ہوئے قرار دے الہی آمین اس صورت میں جس کو تو اور تیرا رسول پسند فرماتا ہے کہ اس کے فروع اس کے اصول سے پختہ تعلق رکھتے ہوں بلواستہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکی زال کے اور حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا رب ہے سواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تیس دن ختم ہو جائیں گے خدا ہر اس دن کے بدلے جو تم نے گزارا ہے ایک ہزار شہید اور ایک ہزار صدیق کا سواب تمہارے نامہ عمال میں ثبت فرمائے گا اور پچاس سال کی عبادت تمہارے لیے لکھی جائے گی اور ہر دن کے روزے کے مقابلے میں دو ہزار روزے لکھے جائیں گے اور جتنی تعداد کے درخت اور پودے اور نیل کے پانی کی وجہ سے اگ آتے ہیں تمہارے درجوں میں اتنی بلندی انعائد فرمائے گا دوزک کی آگ سے آزادی پلس راہ سے عبور اور عذاب سے امان تمہارے لیے لکھا جائے گا بہشت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں یہ دروازہ قیامت کے دن فقط روزہ دار مرد اور عورت کے لیے کھلے گا اس کے بعد امت محمدی کے روزہ داروں کی آواز دی جائے گی ہے امت محمدی جلدی کرو اور جاؤ ریان کی طرف پس میری امت اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گی جو شخص اس مہینے میں نہ بخشا جائے پس وہ کس مہینے میں بخشا جائے گا سبحان اللہ یہ تیسوے دن کی روزہ کی دعا کا ترجمہ اور سواب ہے میں آپ سب کی بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کہ یہ تیس دن کی دعا اور اس کا ترجمہ میں حدیعتن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیعہ کرتی ہوں اور تمام مرہومین کو حدیعہ کرتی ہوں اور اس کے آپ سب نے اس کو سنا اور بہت بہت آپ سب کا شکریہ پروردگار آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے آمان و انصار میں شمار کرے اور جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور ہو اور پروردگار اس روزے اس ماہ رمضان میں تمام برکتوں میں ہمیں حصہ دے اور جو بھی ہم سے خطائے ہو گئی ہوں پروردگار بھاق محمد وآل محمد اس کو معاف کر دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ